السلام الرحیم الحمد للہ الذی علیہ مسائر القلق وعواقب العمر نحمده علی حضیم احسانه ونیر برہانه ونوامی بغلہی وامتنانه لم یلد فيکونا مورساً حالکا ولم یتحضم ہو وقت ولا زمان ولم یتعاوره زیادت ولا نخصان جلت حزمته والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود الدافع جیشات الاباطیل والدامغ سولات الازالیل ابل قابل والدامغ سولات والدامغ سولات والدامغ سولات و اہل بیت السیبین الساہرین المعکومین المظلومین الَّذین اذہب اللہ عنهم الرجس و تحرهم تدفیران اما بعض الغت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزید الحکیم اِنَّا عَنْلَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ فَعْبُدِ اللہ مُخْلِفًا لَهُ الدِّينِ اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِفِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا مَا لَعْبُدْهُمْ اِلَّا لَيْحَوَّهُونَ اِلَى اللَّهِ ذُلْفًا اِنَّ اللَّهَ يَحْتُمَ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلْكُونَ اللہ مُخْلِفًا اللہ مُخْلِفًا اللہ مُخْلِفًا خالف دنہال کی پانچویں تخریر آپ سماعت پرما رہے ہیں اور نزدی کو دور یہ آواز جا رہی ہے سورہ زمر کی افتدائی آیتوں کی تلاوت کو آپ نے سنا ہم اقلاسِ بندگی کے عنوان پر بفتگو کر رہے ہیں ترجمہ آیتوں کا پھر سن لیجئے عبادت سے خالی نہیں نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے کتاب نازل ہوئی عزیز حکیم کی طرف سے ہم نے تجھ کو حق کے ساتھ کتاب عطا کی پس عبادت کر اللہ کی خالص ہو کر دین میں اس لیے کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں وہ یہ عذر کر رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ بھی شاید ہم کو اللہ سے نزدی کر دیں اللہ بتحقیق کے حکم کرنے والا ہے ان کے درمیان جس بارے میں کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں یہ ظاہر لفظ کا ترجمہ تھا جوہر کیا گیا اب چند باتیں ضروری ہیں جو یہ ان تقریروں میں میں آپ تک پہنچا جوں اور آپ کے توسط سے میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں احباب سن لیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے معلواتہ کے اس جملے کو یاد رکھئے قطع العلم اذر المعللین بہانہ سازوں کی بہانہ سازی کو علم قطع کر دیتا ہے جو لوگ بہانہ دھونڈتے ہیں کوئی اذر دھونڈتے ہیں کوئی بات بناتے ہیں وہ بات جاہلوں میں تو چل جاتی ہے مگر جو لوگ علم کے متعلاشی ہوتے ہیں وہاں کسی کا بہانہ چل نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ جب تک دنیا میں علم باقی ہے حق باقی ہے اور جب تک حق باقی ہے دین باقی ہے اب وہ دین علم حق ایک ہی گھر میں رہے مگر گویا مقصد الہی پورا ہو گیا پورا ہو گیا انسان کو مدعور یہ ارتخاء پر پہنچانا جس کے متعلق شاید کل پٹیل پارک میں یا نشتر پارک میں گفتگو ہوگی کہ انسان کو مدارج کمال پر پہنچانا مقصد الہی ہے ضرور مگر سب کو نہیں سب نہیں پہنچتے کروروں میں سے ایک بھی کامل ہو گیا تو مقصد پورا ہو اور اگر ایک ایک کو کامل کر کے جائے تو پھر مقصد پورا ہو اور پھر وہ ایک کسی اور کو کامل بنا جائے تو مقصد پورا ہو گیا تاکہ زمانہ بغیر کامل کے نہ رہے تاکہ زمانہ بغیر کامل کے نہ رہے یہ قانون قدرت ہے یہ قانون الہی ہے بہترین ماہرین فن مختلف علوم کے سب کے سب نہیں ہوتے لاکھوں کروروں ڈاکٹر ہوں گے قابل چند ہوں گے ماہر اور مختصر ہوں گے جو صاحب اعتماد ہوں گے وہ اور کم ہو جائیں وہ کلا چڑھوڑوں ہوں گے مگر جو قانون کو صحیح معنی سمجھ کر استعمال کرتے ہیں یا نظائر کا جن کو علم ہے وہ مختصر ہوں گے تو ہمیشہ کامل کم ہوتے ہیں ناقص زیادہ ہوتے ہیں تو نظر کامل پر چونکے جاتی ہے اس لیے کامل کامل کے سہارے میں ناقص بچ جاتے ہیں کامل کے سہارے میں ناقص بچ جاتے ہیں یعنی اس فن کا نام زندہ رہتا ہے یہ ایک کامل ہے وہ فن زندہ ہے ایک ڈاکٹر ہے یا ایک وکیل ہے ایک حکیم ہے یا ایک طبیب ہے یا ایک عالم ہے ایک عالم ہے تو فن زندہ ہے بالگل بھی طرح اگر دین میں ایک مقصد الہی کی تکمیل کرنے والا بھی ہے تو گویا دین ہے اور دین رہے گا تو ہم اس اعتبار سے غور نہیں کرتے کہ سب ایک درجے پر ہیں نہیں مولانا روم نے کہا ہر مرتبع از وجود حکم دارت گر حفظ مراتب نکنی زندیقی وجود میں ہر مرتبہ ایک مقام رکھتا ہے ہر درجہ ایک مقام رکھتا ہے اگر مرتبوں کی حفاظت نہ کرو درجوں کی حفاظت نہ کرو تو زندیق ہو جاؤے گے سب کو ایک سمجھنا سب کو ایک سان سمجھنا سب کو برابر سمجھنا یہ اقل مندوں کی نشانی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ رائے دینے میں سب برابر ہو یہ اور بات ہے کہ ہاتھ اٹھانے میں سب برابر ہو یہ اور بات ہے کہ بیلٹ کے وقت سب برابر ہو جائے مگر ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی وہ ہاتھ ہانے والے یا رائے دینے والوں کا بھروسہ نہیں کیا جاتا کام کرنے والے چند ہی ہوتے ہیں اور قیادت کرنے والا تو ایک ہی ہوتا ہر ایک نہیں ہوتا یہ وہ امور ہیں جو یقیناً آپ کے پیش نظر ہیں تو بالکل اسی طرح شیطان کی نظر بھی جب انسانوں پر گئی تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک معروضہ کیا اور کہ پرودگار مجھے محلت دے تو مجھے محلت دے تو آواز آئی انکا من المنظرین اچھا محلت دی تو اس نے پلٹ کے کہا لَأَقْدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ تو میں بھی جا کر تیرے سراتِ مُسْتَقِيمِ پہ بیٹھ جاؤں گا تیرے سراتِ مُسْتَقِيمِ پر میں بیٹھوں گا میں شیطان کہہ رہا ہے کہ تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا وَلَّأَاتِ يَنَّهُمْ اور سراتِ مُسْتَقِيمِ پر آنے والوں کو حملہ کروں گا گرفتار کروں گا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَاَنْ ایمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ کبھی سامنے سے حملہ کروں گا کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا کبھی داہنے جانب سے حملہ کروں گا کبھی بائیں جانب سے حملہ کروں گا وَلَّا تَجِدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا تو ذاتِ واجب نے کوئی جواب نہیں دیا یہ جواب دیا کہ محلت دے دی ہے مگر جب اس نے کہا تیرے سراتِ مستقیم پہ بیٹھوں گا تو ذاتِ واجب نے یہ کہا کہ جب میرا راستہ ہے تو تو کون بیٹھنے والا نہیں یہ نہیں کہا کہا اچھا اس کی بھی اجازت ہے کہ بیٹھ جا اس کی بھی اجازت ہے بیٹھ جا اس کی بھی اجازت ہے کہ حملے کر سامنے سے پیچھے سے داہنے اور بائیں جانب سے حملے کر مگر ایک بات یاد رکھنا جو میرا ہے وہ تیرا نہیں ہو تو آپ نے دیکھا لا تجد اکثرہم شاکرین شیطان اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا جب میں سراتِ مستقیم پر بیٹھ کر حملے کروں گا تو اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی اور اکثریت کہہ رہی ہے اہدنہ سرات المستقیم ہم کو سیدھی راہ دکھلا تو کیسے بھروسہ کر لیا جائے کہ سب کو سراتِ مستقیم محسر ہے اور سب سراتِ مستقیم پر چل رہے ہیں وہ تو راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو راستے میں بیٹھا ہوا ہے کس کس طرح سے حملے کر رہا ہے کس کو کیا قبر مگر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا تو ذاتِ واجب نے جواب یہ نہیں دیا کہ نہیں نہیں میرے بندوں کی اکثریت شکر گزار ہوگی یہ نہیں کہا بلکہ اب جواب دیا قلیل من عبادی الشکور بہت کم میرے بندے شکر گزار ہوں گے میرے بہت کم بندے شکر گزار ہوں گے تو باوجود یہ کہنے کے کہ قلیل من عبادی الشکور زمین اس کی آسمان اس کا دنیا اس کی کائنات اس کی بہر و برد کے سماوات اس کے پورا عالمِ ملک و ملکوت اس کا مگر اس کے بندوں میں بڑے قلیل شکر گزار ہوں گے تو جب بھی میرا مولا میرا آقا میرا اللہ ناومید نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تُو سب کو لے کے جائے گا میرے پاس تو قلیل رہ جائیں گے تو اس کی اللہ کو فکر نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قلیل ہی رہ جائیں تو دنیا جان لے گی کہ شکر گزار بندے مقلس بندے خالص بندے سب کے سب نہیں ہوتے بہت کم بندے ہوتے ہیں کہ جو شکر شیطان کے اغوام میں نہیں آتے اور انہی قلیل بندوں سے دین کی بہاریں ہیں انہی قلیل بندوں سے دین کا باغ لہ لہا رہا ہے انہی قلیل بندوں سے دین میں رونق ہے انہی قلیل بندوں سے کلمہ جاری ہے انہی قلیل بندوں سے ایک زندگی پائی جاتی ہے مذہب میں ورنہ اکثریت کے متعلق تو کہہ دیا کہ اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا کتنا بڑا دعویٰ ہے شیطان کا اور روز قلقت آدم ہے یہ دعویٰ کہ ان کی اولاد میں اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی تو بڑا علم ہے نا شیطان کا دیکھا آپ نے کتنا علم ہے نسلوں کو دیکھ رہا ہے نسلوں کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے تو اگر شیطان کے متعلق میں یہ کہوں کہ نسلوں کو دیکھ کہ یہ کہتا ہے کہ اکثریت شکر گزار نہیں ہے تو آپ کو تاجب نہیں ہوتا اور اگر میں یہ کہوں کہ جنگ جمل میں علی نے یہ کہا کہ قیامت تک دیکھ رہا ہوں کہ کون میرے ساتھ ہے کون میرے ساتھ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے جنگ جمل میں ایک شک نے آکے سلام کیا گئے علی میرا بھائی یہ چاہتا تھا کہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہو اور الحمدللہ فتح ہوئی آپ نے رشاد فرمایا وہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے عرض کیا ہاں کہ یقینا وہ ہمارے ساتھ ہے ہاں وہ ہمارے ساتھ ہے نہیں میں اسلاب میں دیکھ رہا ہوں ارہام میں دیکھ رہا ہوں قیامت تک کہ کون کون اس لشکر میں میرے ساتھ تو آپ نے دیکھا اگر خدا کا دشمن یدعویٰ کرتا ہے کہ اکثر یک شکر گزار نہیں ہے تو ایک خدا کا دوست بھی دعویٰ کرسکتا ہے کہ کتنے میرے ساتھ ہیں کتنے میرے ساتھ ہیں تو عزیز آنِ گرامی ہم گفتگو کر رہتے قطعَ الْعِلْمُ قُذْرَ الْمُعَلِّلِينَ جب علم آجاتا ہے تو بہانہ سازوں کی بہانہ سازیاں ختم ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں علم آیا اور یہ علم آیا کہ یہ بہکا رہا ہے بچنے کی صورت کیا سراتِ مستقیم پر بہکا رہا ہے پہچاننا بھی شرط ہے معلوم نہیں کس صورت میں آیا ہے معلوم نہیں کس صورت میں آیا ہے سراتِ مستقیم پر سجدے کرتے ہوئے آیا ہے ضرورت پڑھتے ہوئے آیا ہے دعویٰ دین کا در کرتے ہوئے آیا ہے کس بہانے آیا ہے نہیں معلوم اس لیے کہ جس بھیس کو چاہے وہ اختیار کر لے اور غریب انسان دھوکہ کھا جائے اس لیے پہلے پہچاننا شرط ہے کہ یہ وہ تو نہیں یہ وہ تو نہیں تو پہچاننے کا طریقہ اس علم کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے ایک اور وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا اسی دن جس دن یہ کہا تھا کہ لا تجدو اکثرہم شاہ کریم کہ ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا اسی دن اس نے یہ کہا لا اغوینہم اجمعین اللہ عبادکہ منہم المخلصین میں سب کو بہکا ہوں گا مگر مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکنگا اسی دن اس نے کہہ دیا یعنی اپنی شکست کا اعتراف کیا ایک جماعت کے مقابل میں ایک جماعت کے مقابل میں کہ اگر مخلص ہیں میں نہیں بہکا ہوں گا تو اب اس کو پہچاننے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ کسی مخلص کا دامن تھام کے فرات مستقیم بدلو اب اس میں نے کہیں مخلص کا دامن تھام کے سرات مستقیم فجلوں مخلص خالص شدہ خالص شدہ مخلص مخلص اخلاص رکھنے والا لام اگر مقصور ہو تو اخلاص رکھنے والا مخلص لام اگر مفتو ہو تو خالص شدہ ہم نے خالص کیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَهِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُقْلَسِينَ میں سب کو بہکا ہوں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا تو کسی مخلص کا دامن تھام لے گا ہو گئی مخلص میں اس سے زیادہ مخلص نہیں کروں گا میری مجبوریاں ہیں اور ظاہر ہے کہ مجھے بار بار ان مجبوریوں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے مگر اب ایک مخلص کو دھونیں گے ایک مخلص کو دھونیں گے مگر ایک ایسے مخلص کو دھونیں گے جس کو عالم اسلام مخلص کریں کیا کیا اگر ایسا کوئی مل جائے تو مانو گے مانو گے ماننا پڑے گا ریڈیو پاکستان سے ہفتہ وار ایک پروگرام نشر ہوتا ہے اور مشہور ایک بزرگ ہیں یہاں کے جو بڑے قابل ہیں وہ مولانا روم کی مسنوی کی شرحہ کرتے ہیں اور اشعار جو بھی چنے جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو جن اشعار تو سمجھانا ہوتا ہے وہی اشعار کو وہ چن لیتے ہیں میرا معروضہ اب یہ ہوگا کہ اب آئندہ جب کبھی موقع ملے تو اب جس طرف میں اشعارہ کروں ذرا ان اشعار کو چنیں مولانا روم کا پہلا دفتر اور اس مقام پہ آکے مولانا روم نے چھ سو ایک سٹھ ہجری میں یہ کہا ہے سات سو برس ہو گئے ہیں کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں ہوئی ہے کہ اس کا انکار کرے مولانا روم کہتے ہیں از علی آموز اقلاص عمل علی سے سیکھو عمل میں اقلاص از علی آموز اقلاص عمل یہ پہلا دیوان مولانا روم کا اور یہ جہاں سے شروع کر رہا ہوں وہاں سے مسلسل دو سو شہر ہیں یعنی دل تو یہ چاہتا ہے کہ کبھی کبھی بھی اگر کوئی بزرگ شرحہ کرنے والے ان اشعار کی شرحہ کریں تو کمس کم یہ سمجھ کے شرحہ کریں گے کہ مولانا روم نے دل لگا کے شیر کہیں یہ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں جہاں شاعر کا دل لگ جاتا ہے وہاں شیر کچھ اور ہو جاتا ہے جہاں شاعر کا دل لگ جاتا ہے یہ جملے کو یاد رکھئے یہ میں سرسری جملہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کسی شاعر کے دیوان کو اٹھا کے دیکھئے کسی کی وہ تعریف کر رہا ہے اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو ایسی تعریف ہوگی کہ آپ سمجھیں گے کہ ہاں ایک ہوائی دستگو ہے اور جہاں دل لگ گیا تو پھر ایسی تعریف کرتا ہے کہ جتنا آپ پوٹے جائیں گے جتنا آپ پوٹے جائیں گے لطف بڑھتے جائیں گے لطف بڑھتے جائے گا خصوصاً آپ اقبال کو دیکھیں گے اقبال کو دیکھیں گے جب علی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں فاطمہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں امام حسن اور امام حسین کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو اقبال کچھ اور ہیں اور اگر ان کے علاوہ اقبال نے کسی اور کا نام لیا تو وہاں فقط لفظیں ہی لفظیں رہ جاتی ہیں معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں اب یہ عنوان بڑا چھولانی ہو جائے گا میرے لئے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے سمجھاؤں کہ کس کے متعلق کیا کہا اور علی کے متعلق کیا کہا فاطمہ کے متعلق کیا کہا کس جذبے سے کہا تو یہ جذبے باطنی کو سمجھنے کے بعد شیر کی کوئی شرحہ کرے از علی آموز اقلاص اعمال علی زفی کو عمل کا اقلاص کیوں مولانا رون کوئی اور نہیں ملا عالم اسلام میں کوئی مخلص بندہ اور نہیں ملا از علی آموز اقلاص اعمال شیر حقرادون منززہ ازدغل اللہ کے شیر کو مکر سے دور سمجھنا اللہ کا شیر مکر نہیں کرتا دال غین لام مکر شیر حقرادون منززہ ازدغل اللہ کا شیر مکر نہیں کرتا علی زفی کو اقلاص اعمال علی زفی کو اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک واقعہ شروع کیا میں نے بے انتہا تلاش کیا اس واقعے کو تو شاید یہ کہا گیا کہ یہ واقعہ خندق میں پیش آیا اور خندق کی لڑائی کا واقعہ ہے مگر ظاہر ہے کہ میں پورے طور پر آپ کے سامنے اس کو پیش نہیں کر سکتا یہ مولانا روم ہی ذمہ دار ہیں کہ دو سو شیر انہوں نے کیسے کہے کس روایت کو دیکھ کر کہے اور یہ اب تک چھے دفتروں میں ان کے پہلے دفتر ہیں بات ہیں تو شیر حقرادون منززہ ازدغل اس کے بعد ایک واقعہ لکھا کہ میدان میں حلی آئے پہلوان کو پچھاڑا تلوار کھینچی اس کو قتل کرنا چاہا یہ چین چار جملوں کے لیے دس شیر انہوں نے کہہ رہا ہے اس کے بعد تھا کہ جیسے ہی قتل کرنا چاہا اس نے آقری سہارا یہی سمجھا کہ جب دیکھا علی قتل کر رہے ہیں اس نے تھوک دیا علی کے موں سے اس کے بعد پھر تشریح کی اس چہرے پر تھوکا جہاں چاند سجدے کرنا افتقارِ ہر نبی و ہر ولی تشریح میں بہت مشکل پڑے گی بہت مشکل پڑے گی بہرحال دیکھیں اگر کوئی شرح کرنے والا کس طرح اپنا دامن بچاتا ہے اخلاصِ عمل علی سے سیکھو اوخیو اندا افبرو علی افتقارِ ہر نبی و ہر ولی جیسے ہی اس نے تھوکا اپنے تلوار پھیں تلوار پھینک دی دور کھڑے ہو گئے اس نے ایک مرتبہ لیٹے لیٹے یہ دیکھا کہ مجھے زبا کرنے والا دور ہو گیا تو بے اختیار کا راز بکشا اے علی مرتضی اے پسسسو القضا حسن القضا اے علی مرتضی اس راز کو کھول کہ تُو نے تلوار کیوں پھیکی اے برے فیصلے کے زمانے کے بعد اچھے فیصلے کے زمانے والے ایک چھوٹا سا تکڑا ہے مگر مولانا روم کے دل کی گہرائیاں اس میں کھیج گئیں اے پسسسو القضا حسن القضا اے پسسسو القضا حسن القضا راز بکشا راز کھولیے آپ نے جواب دیا کہ اے پہلوان میں جو تلوار چلاتا ہوں یہ تلوار پہے حق می زنم میں حق کی راہ میں تلوار چلاتا ہوں بندے حقم نہ معمور تنم میں اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں میں حق کا غلام ہوں تُو نے مجھ میرے مو پہ تھوک دیا ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا میں نہیں چاہا کہ اللہ کی راہ میں جو تلوار چل رہی تھی اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو جائے از علیہ موز اقلاف عمل آپ سمجھتا ہے گف یاد رکھیں گے نوجوان دلو دماغ ہیں کتنے اچھے بچے ہیں کتنے اچھے نوجوان ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے گف من تیغل پہ حق می گنم بندے حقم نمامور تنم من چُتے غم میں سرابہ تلوار ہوں یہ فقط ہاتھ تلوار ان سے نزدیک نہیں ہے یا ذلٹکار تلوار نہیں ہے میں سر سے لے کے پاؤں تک تلوار ہوں من چُتے غم او زنندہ تاب یا تلوار کوئی اور چلا رہا ہے من چُتے غم او زنندہ تاب ما رمائتو اذ رمائتو درحراب میں نے پھیکا نہیں ہے اس تلوار کو میں نے یہ تلوار نہیں چلائی ہے کسی اور میں یہ تلوار چلائی ہے میں نے بارہ اس کو پڑھا ہے اس کو سمجھانے کے لئے کوئی صاحب غلطی نہ کریں قرآن میں یہ جملہ ہے ما رمائتا تُو نے وہ مٹھی مٹھی نہیں تھے کی مگر مولانا رون نے تے کو پیش دے کے اس کو قرآن سے الگ کر لیا ما رمائتو میں نے تلوار نہیں چلائی کسی اور میں تلوار چلائی من جتے رم او دنندہ آفتاب ما رمائتو از رمائتو درحراب کہتے ہیں کہ سویا من قدائم آفتاب میں آفتاب کے ساتھ ساتھ سایا بن کے چل رہا ہوں سایا من قد قدائم آفتاب میں سایا ہوں کہ آفتاب کے ساتھ ساتھ چلو حاجب من نیست او را ہجاب میں پردہ نہیں ہوں مگر حاجب ہوں یعنی غیر کو آنے نہیں دیتا ہوں فرق دیکھئے علمی حاجب اور ہجاب میں ہجاب نہیں ہوں حاجب ہوں غیر کو آنے نہیں دوں گا اخلاص کی مندل ہے حاجب من نیست مورا ہجاب اس کے بعد مولانا رم نے کئی شیر کہے انچ لِلَّه نِكُنَم تقلید نیست نیست تقیل و گمہ جزدید نیست جو اللہ کے لئے کرتا ہوں وہ تقلید نہیں ہے کسی کا دیکھا دیکھی نہیں کر رہا ہوں یہ تقیل نہیں آئے یہ اندازے نہیں آئے میں نے کچھ دیکھا ہے علی نے کچھ دیکھا ہے نیست تقیل و گمہ جزدید نیست میں نے کچھ دیکھا ہے میں نے کچھ دیکھا ہے اور اس منزل پر میرا مقام یہ ہے تا احب للا آیت نام من تا کہ ابغ للا آیت کام من تا کہ میں اللہ کی راہ میں دوست رکھوں رکھوں اور اس کے بعد پھر تمام مقامات انہوں نے بتلا پورے مقامات بتلا کہ میرا یہ عالم میرا یہ عالم اور آخر میں کہا راستہ راستہ راہ بدن سان پی کند وہ کھو نہ میری کی پروہ ہے نہ خلافت کی پروہ ہے اُن کے اُو تنرا بدن سام پائے کن ادھر سمیری او خلافت کئے گو بداہ ہر گو بداہ ہر او شد اندر جا ہو بظاہر کل جنوں کے لئے وہ آیا حکومت کیوں تان نمائد دی گرار راہ ہو تاکہ دوسروں کو بتلائے کہ حکومت کا طریقہ کیا ہوتا تاکہ دوسروں کو بتلائے حکومت کا طریقہ کیا ہوتا یہ مولانا روم کی ذمہ داری ہے دیوان موجود ہے چھپا ہوا موجود ہے آپ کی لگر ریز موجود ہے میری قاہش یہ تھی کہ شارہ مصنوی مولانا روم کبھی ان اشار کی بھی تفقیق فرماتے جس زمانے میں یادش بخیر صاحب طلوع اسلام پروی صاحب مغفور بڑی زہمتیں کرکے اقبال کی شرح کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ مصنوی رموض خودی و بخودی میں سر واقع کرولہ کی شرح کر دیں امیر المؤمنین پہ جو نظم کہی ہے اس کی شرح کر دیں فاطمہ زہرہ کے لیے جو نظم کہی عام آیا تو یہ کہ کے گزر گئے یعنی تقریبا تین سو شیر یہ کہ کے چھو دیے گئے کہ یہ شرح کے محتاج نہیں ہے کیوں ہی لیے کہ ان کا دل کہہ رہا تھا یہ محبت کے محتاج یہ محبت کی ضرورت ہے شرح کی کی ضرورت ہے بالکل دی طرح یہاں بھی مجھے جواب ملنے والا ہے کہ یہاں تو محبت چاہیے کیا کریں گے و مقلص بندہ جو انیس رمضان کی صبح کو زخمی سر یہ ہوئے جب اس کی سواری سہن مسجد میں پہنچی تو قبلہ روح ہو کہ اس نے اپنی زخمی پیشانی کو سہن مسجد پر رکھا اور آواز قدابندہ قیامت کے دن جب انبیاء مرسلین اور اولیاء مقربین اور ملع اعلیاء موجود ہوں تو تُو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کوتا ہی نہیں یہ ہے وہ مقام اخلاق یہ ہے وہ مقام اس بندگی کا جس کو خالص بندگی کہتے ہیں اب ساری زندگی علی کی دیکھ جائیے تو پتا چلے گا اخلاص سے بھری اور ایک عجیب بات ہے اس گھرانے میں جہاں یہ نام گیا اخلاص ہی نظر آیا اخلاص ہی نظر آیا آیا اسی علی کے پوتے کے اخلاص کو دیکھئے اس علی کا پوتا ہے علی اکبر اٹھارا برس کا سینہ بھرپور جوانی ہے رخصت تھپی سے منظور ہے ماں سے رخصت منظور ہے اور اس مقام پر میں نے آپ کو کبھی سنایا مگر آپ عدب میں بار بار یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اس کو تقرار نہ سمجھئے بڑی اہم منظل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر کی رخصت کا حال لکھتے ہوئے ہم ہی اس کہتے ہیں اکبر فپی کو دیکھ کے بولے کہ غضب میدان کو چلے ہیں شہ شاہ سچنا لب دوڑے سروں کو کھولے ہوئے اہل بیت سب بانو گری تڑپ کے زمین پر پسد تاب بیکے نے ہاتھ تھامے شہ کربل آئی زینب سرور نے زینب نے سر لگا دیا سینے سے بھائی شانے پر رکھ کے موں کو پکارے شہ زمان امہ کی تم سے بھو مجھے آتی ہے بھائی 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 ہاتھ جوڑ کے بانو قسط آقا ابھی تو زندہ ہے اکبر سا سب دکھ درد میں پدر کے پسر کام آتے ہیں آپ ان کے ہوتے کس لیے مہدان میں جاتے ہیں شہنے کہا نہیں مجھے اس کا نہیں خیال سب تم کو حاجرہ کی طرح سبر میں کمال اپنے چمن کو دیکھ کے ہوتے ہیں سب نے حال خود چاہتا ہوں میں کہ یہ گل ہو نپائے مار شادی کے دن ہے آس غریب الوطن کی ہے شادی کے دن ہے آس غریب الوطن کی ہے صدمہ بڑا یہ ہے کہ ریاضت بہن کی ہے اب جب بہن کو دیکھ کہا کہ بہن کی کمائی ہے اور جب بہن کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی جا رہا ہے بولی واندلی بے چمن پر ورے بطول ترہ وہی ہے سب کے محیصر چڑے جو پول اے نقل پاغ فیض گلے گلشن رسول داغ گلے ریاض تمنا بدل قبول شادی صدا نہیں جمن روز گار میں رو ور قضا میں وہ جو ہسا ہو بہار دونوں سے رخصت ملی اور علی ادبر چلے داہر ہے کہ میں شہادت کے مطالق کچھ نہیں کہوں گا مگر ایک بات مجھے یاد آئی وہ یہ کہ یہ دونوں ماں اور پھپی یہ دونوں ہی پقط علی ادبر کو نہیں چاہتے ابباز بھی چاہتے تھے قاسم بھی چاہتے تھے اون و محمد بھی چاہتے تھے سارے گھر کی نگاہ علی اکبر تھے ادھر سے علی اکبر گزرے پھپی نے پھکارا ادھر سے علی اکبر گزرے ماں نے پھکارا ادھر سے علی اکبر گزرے باپ نے آوز ادھر سے علی اکبر گزرے عابد بیمار نے آواز علی اکبر پورے گھر کے لیے مرکز نگاہ بنے ہوئے تھے ماں کی محبتتہ کیا کہنا گفتگو ختم ہو گئی بعد واقع کربلا چار بیبیاں ایسی تھیں جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں سب سے پہلی بیبی جناب زینب تھی جو کبھی آسمان کے نیچے سے نہ ہٹیں دوسری بیبی ام البنین مادر اپاس تھی تیسری بیبی ام رباب مادر علی ادھر تھی چوتھی بیبی علی اکبر کی ماں ام لیلہ تھی جو کبھی سائے میں نہ پیٹھی راوی بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا ناقے پر سوار تھا ایک مرتبہ دیکھا میرا ناقہ رکا اور وہ آگے نہیں بڑھتا میں ناقے سے اتر کے میں نے غور جو کیا دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے میں نے اب غور سے سنا دیکھا نزدیک کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے میں چھپ کھڑا ہو گیا ایک کنیز باہر نکلی میں نے کہا بطلا یہ کس کا دھر ہے اور یہ کون اس طرح سے رو رہا ہے تو اس کنیز نے کہا شاید تو نوارد ہے تجھ کو معلوم نہیں یہ علی اکبر کی ماں رو رہی ہے یہ امی لیلہ رو رہی ہے صبح سے شام تک رہتی ہے شام سے زبادت سلام 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 س موسیقی